سابق وزرعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علی ایلیاس امران خان کے خلاف پھڑ پڑے امران خان عوام اور مسلحہ فاج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہا کہ امران خان اداروں کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں خدشات پیدا کر رہے ہیں مسلحہ فاج نے ہمیشہ ملک و قوم کے لئے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں تنویر علی ایلیاس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے سابق وزریعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام عمران خان کے خلاف پھٹ پڑے ہیں آج جو مسئلہ افواج کی طرف سے آئی اس پی آر اس پی آر نے سٹیٹمنٹ جاری کی اس کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ افواج کا سبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکے پچھلے ایک سال سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوسرے لیڈر جس طرح ہماری جو پرائیم انٹیلیجنس اجنسی ہے اس کے سینئر آفیسرز کے خلاف اور خصوصی طور پر ایک بڑے ہی سینئر آفیسر کے خلاف اور ادارے کی حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں خدشات اور بدزنی پیدا کر رہے اور احوام اور مسئلہ افواج کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جہاں پر قوم اپنی مسئلہ افواج پر مکمل یقین و رکھتی ہے اور ایک اصلاح اعتماد کا رشتہ ہے کہ مسئلہ افواج اپنی جانے دیتی ہے ملک اور قوم کے لیے ہماری ملک اور قوم کی سلامتی ہے سکورٹی کی زامن ہے جو مسئلہ افواج اس لیے قوم کو ان پر ناز ہے فقر ہے آپ ایسی بدزنی پیدا کر رہے ہیں آپ پاکستان کی جڑے کاٹ رہے ہیں اور پاکستان کی جڑوں کے اوپر بار کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ ایسے قوموں کی اور ایسے اوامل کی ناصر میں سر کو بھی کی جائے اس کی شدید مضمت کی جائے اس کو روکا جائے اور تمام قومی لوگوں کو تمام محبی وطر لوگوں کو آگے آنا ہوگا ایسے اوامل کو روکنا ہوگا جو پاکستان کو کمزور کریں اور پاکستانی اوام اور مسئلہ افواج کے درمی